بلغم کے مطلق سائنسی حقائق بھی آج کی ویڈیو میں شامل کیے گئے ہیں آئیے تفسیرات جانتے ہیں ہمارا جسم بلغم بنانے کے ایک مشین ہے جس میں مو اور ناک کے داخلی اور خارجی راستوں میں مخصوص خلیے اور غدود موجود ہوتے ہیں جنہیں میوکوسا یا میوکوس میں برین کہا جاتا ہے بلغم ہمارے جسم کا ایک ڈیفینس ٹول ہے جس کا مقصد سانس کی نالیوں سے داخل ہونے والے آلودہ ذراعت اور نقصانکار بیکٹیریاز اور وائسس کو اس جیل نوما بلغم میں پسانا ہوتا ہے تاکہ وہ فیپنوں تک نہ پہنچ سکیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارا جسم صرف ایک دن کے اندر ہی ایک لیٹر تک بلغم پیدا کر سکتا ہے بلغم کا دوسرا مقصد گلے ناک اور پیپڑوں کی نالیوں کو خوشکونے سے بچانا ہوتا ہے ناک اور سینس سے خارج ہونے والے بلغم کو میوکوس کہا جاتا ہے جو قدر پتلا اور لحل کے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ خانسنے اور گرارنے کی صورت میں نکلنے والا بلغم ہمارے پیپڑوں سے آتا ہے جسے فلم کہا جاتا ہے جو کافی گھنہ چپ چپا اور گدلے رنگ کا ہو سکتا ہے اگر بلغم کی بناوت کا جائزہ لیا جائے تو اس میں زیادہ تر پانی جبکہ تھوڑی مقدار میں لپرس، نمک اور گلائکو پروٹینز شامل ہوتے ہیں عام حالات میں بلغم کا موجود ہونا کوئی تشریش کی بات نہیں ہوتی اس دوران اس کا رنگ شفاف اور مقدار کم ہوتی ہے مگر مسئلہ تب ہوتا ہے جب غرد و غبار، بیکٹریاز اور وائرسز کے وجہ سے انفیکشن ہونے لگتے ہیں ان صورتوں میں بلغم معمول سے کہیں زیادہ مقدار میں پیدا ہونا اور اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیتا ہے جو شروع شروع میں شفاف رنگ سے سفید رنگ میں ڈھلنا شروع کر دیتا ہے سفید بلغم کسی انفیکشن کے آغاز کے علامت ہوتی ہے اس کے علاوہ بلغم گہرے، پیلے، ہرے، کالے اور سرخ رنگ کا بھی ہو سکتا ہے کالے رنگ کے بلغم کی شکہت زیادہ تر سے موکرس کو درپیش ہوتی ہے جس کی وجہ سگریٹ کا دھوان اس کے علاوہ گہرا، پیلا اور ہرہ بلغم کسی بیکٹریل اور وائرل انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے بعض اوقات بلغم میں کھون کے زرادہ کے وجہ سے وہ سرخ رنگ کا بھی ہو سکتا ہے جو ائر ویز یا پھر پیپڑوں میں کسی زخم کی طرف اشارہ کرتے ہیں عام طور پر بلغم کا دورانیا کچھ گھنڈے سے لے کر دو ہفتوں تک چل سکتا ہے مگر وائرل اور بیکٹریل انفیکشن کی صورت میں مریض کو تین سے چار ہفتوں تک یہ شکایت جاری رہ سکتی ہے بلغم کو دو طریقوں سے خارج کیا جاتا ہے جن میں سے ایک خانس کر اسے مو سے باہر نکالنا اور دوسرا نگلنا ہوتا ہے نگلنے کو زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے اور اسے حقیقت کے برقس ایک غیر صحت مندعمل سمجھا جاتا ہے مگر اس صورت میں وہ ہمارے مادے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس میں موجود مائکروبز کو ہمارے ایسٹس اور فرینڈلی بیکٹریاس ختم کر دیتے ہیں اور باقی بچنے والا کچھرا چھوٹی آنٹ اور بعد میں بڑی آنٹ سے ہوتا ہوا پاخانے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے سردیوں میں بلغم کی شکایت عام دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے گلے میں خراش اور بنچھاتی کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان شکایت کی صورت میں آزمودہ چند طریقے پیش خدمت ہیں جو یقیناً تکالیف کو کم کرنے میں موثر ثابت ہوں گے طریقہ نمبر ایک نمک اور ادرک ملے چھنے ہوئے نیم گرم پانی کے گرارے بلغم اور گلے کی خراش میں یقین یارام پہنچاتے ہیں طریقہ نمبر دو چھاتی اور گلے پر نیم گرم تیلیہ بام کی مالش بھی بلغم کی وجہ سے گلے کی خراش اور بنچھاتی کی شکایت میں فور یارام پہنچاتی ہے ان کے علاوہ شہد کہوہ اور بھاپ لینا بھی ان شکایت میں موثر ثابت ہو سکتے ہیں